اسلام علیکم اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ کنسیسٹنٹ اور انکنسیسٹنٹ سسٹم کون سے سسٹم ہوتے ہیں اس سے پہلے ہم سلویشنز کی بات کر رہے تھے کہ سلویشن جو ہوتا ہے وہ کسی بھی لینیر ایکویشن میں جو ویریابل موجود ہوتے ہیں ان کی وہ تمام ویلیوز ہوتی ہیں جو کہ ان ایکویشنز کو جسٹیفائی کرتی ہیں اور جو کنسیسٹنٹ اور انکنسیسٹنٹ سسٹمز ہیں یہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں ہمارے سلویشنز پہ سلویشنز جیسا ہوگا ویسا ہی ہمارا جو سسٹم ہے وہ کنسیسٹنٹ اور انکنسیسٹنٹ ہوگا دیکھتے ہیں جی اب ایکویشنز کے حوالے سے کنسیسٹنٹ اور انکنسیسٹنٹ سسٹم سب سے پہلے ہی کنسیسٹنٹ سسٹم کنسیسٹنٹ سسٹم اگر ہم اس کی دیفنیشن دیکھیں تو یہ ہے ایس کنسیسٹنٹ ایس کنسیسٹنٹ میں ایٹ لیسٹ ایک سلیشن موجود ہوگا جب کسی بھی سسٹم میں جو لینیر ایک سلیشن کا سسٹم ہے اس میں ایٹ لیسٹ ایک سلیشن آ جائے گا تو وہ ہمارا سسٹم کنسسٹنٹ سسٹم ہوگا اس میں دو طرح کے سلیشن آ سکتے ہیں کنسسٹنٹ سسٹم میں یا تو یونیک سلیشن ہو سکتا ہے یا تو انفائنائٹ سلیشن ہو سکتا ہے اب یونیک اور انفائنائٹ سلیشن کیا ہے اس میں لکھا یہ ہے کہ یونیک سلیشن اس وقت ہوگا جب رینک آف میٹرکس اے ایکول ہوگا رینک آف اے آگمنٹڈ بی میٹرکس کے اور وہ ایکول ہوگا این این کے اب این کیا ہے این یہاں پہ نمبر آف ویریابلز ہے ویریابلز ہم نے پڑھے ہیں ویریابلز وہ ویلیز ہوتی ہیں جن کو ہم الفابیٹ سے دینوڈ کرتے ہیں اور ان کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ چینج ہو سکتی ہے وہ ویلیوز جو چینج ہو جاتی ہیں ان کو ہم ان نونز بھی بولتے ہیں اور ان کو ویریابلز بھی بولتے ہیں اب اس وقت ہمارا جو سلیشن ہوگا وہ یونیک سلیشن کہلائے گا جب رینک آف میٹرکس اے رینک آف اگمنٹڈ میٹرکس اے بی کے ایکول ہوگا اور ان کا آنسر جو ہوگا جو بھی ہمارے پاس جو سسٹم ہے لینی ریکیشنز کا ان میں موجود جتنے بھی ان نونز ہوگے جتنے بھی ویریابلز ہوں گے ان کے ایکول ہوگا جب ہمارا جو آنسر ہے وہ نمبر آف ویریابلز کے ایکول آ جائے گا رینک آف اگمنٹڈ میٹرکس اے اور رینک آف اے کا تب ہمارا سلیشن یونیک سلیشن کہلائے گا اب یونیک سلیشن کیا کہلائے گا اس کی میں گرافیکلی ریپریزنٹیشن کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ لیٹس پوز تین لائنز ہے ہمارے پاس ل1 ل2 اور ل3 اگر تو یہ تینوں لائنز اگر گرافیکلی کچھ اس طریقے سے ہیں کہ لائن 1 اس سائیڈ پہ ہے لائن 2 یہ اوپر سے نیچے ہے یا نیچے سے اوپر ہے اور یہ لائن 3 ہے اب یہ تینوں لائنز ہیں کسی ایک پوائنٹ پہ انٹرسیکٹ کر رہی ہیں کسی ایک پوائنٹ پہ میٹ کر رہی ہیں تو اس میٹ اپ پوائنٹ کو ہم انٹرسیکٹ بولتے ہیں اب اس انٹرسیکٹ پہ یہ ایک یونیک پوائنٹ آ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ ایک x کی ویلیو آ رہی ہے اور ایک وائے کی ویلیو آ رہی ہے جس کی بدولت اس کا جو آنسر ہے ان تینوں لائنز کا کوئی یونیک سولیشن آ رہا ہے اس یونیک سولیشن کی وجہ سے یہ ہمارا سسٹم کنسسٹنٹ سسٹم میں لائے کرتا ہے اس میں اگمنٹیڈ میٹرکس کی بات کر رہے ہیں اگمنٹیڈ میٹرکس ہم پچھلے لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں جن کو اگمنٹیڈ میٹرکس کی سمجھ نہیں ہے وہ پہلے اس ویڈیو کو یہاں پہ پاوز کر کے پہلے اگمنٹیڈ میٹرکس والی ویڈیو لیکچرز دیکھنے اور اس کے بعد رینک کی بات کر رہے ہیں رینک کا بھی لیکچر پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس ویڈیو کو روک کے پہلے رینک والی جو ویڈیو ہے پہلے اس کو آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیں تاکہ آپ کو یہ جو سلیشن والا یا کنسسٹنٹ سسٹم اور ان کنسسٹنٹ سسٹم والا لیکچر جو ہے اچھے تھے سمجھ آ جائے اس کے بعد ہے جی ان فائنٹ سلیشن ان کیس اگر آپ کا رینک آف میٹرکس اے ایکل ہوگا رینک آف اگمنٹیڈ میٹرکس اے بھی کے لیکن یہ جو آنسر ہے وہ آپ کا لیس دن ہو نمبر آف ویریے بل جو کسی بھی لینئر سسٹم میں پائے جا رہے ہیں تو اب ہمارا اس کنڈیشن میں ہمارا جو سلیشن ہوگا ان فائنٹ سلیشن ہوگا اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ان فائنٹ سلیشن کیوں ہوگا اب لیٹس پوز کہ ہمارے پاس جو گراف ہے اس کے گرافی کے ریپریزنٹیشن دیکھیں کہ اگر گراف میں ہمارے پاس دو لائنز ہیں ایل ون اور ایل ٹو اگر تو ہمارا گراف کچھ اس طریقے سے ہوگا کہ یہ ہمارا ایکس وائی کوارڈینٹ کلین ہے اس میں اگر ہماری لائن ون یہ ایسے جا رہی ہے اور لائن ٹو جو ہو وہ اسی کے اوپر لائے کر رہی ہو اب دونوں لائنز میں جو وائے انٹرسیپٹ کی ویلیو ابھی یہ ڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے وائے انٹرسیپٹ کی ویلیوز سیم ہونے کی وجہ سے ان ویلیوز کی سیم ہونے کی وجہ سے ان کا جو سلیوشن ہے کسی بھی پوائنٹ پہ انٹرسیکٹ نہیں کرتا جیسے یونیک سلیوشن میں تھا اس لیے ان کا جو سلیوشن ہوگا وہ انفائنائیٹ سلیوشن ہوگا اور جے انفائنائیٹ سلیوشن کنسسٹنٹ سسٹم میں لائے کرے گا اس کے بعد بات کرتے ہیں انکنسسٹنٹ سسٹم کونس ہوتا ہے انکنسسن سسٹم کی دیفینیشن ہے جیہا لینئر سسٹم از انکنسسن اگر تو کسی بھی سسٹم آف لینئر ایکیشن جو ہمارے پاس موجود ہے اس میں ان کو سالو کرنے کے بعد کوئی بھی اس کا سلیشن نہ آئے کوئی بھی اس کا جو ویلیو ہے ہمارے پاس آنسر میں نہ آئے تو وہ جو سسٹم ہوتا ہے لینئر ایکیشن کا وہ انکنسسن سسٹم کہلاتا ہے اب کیوں کہلاتا ہے کیونکہ اس کا سلیشن کیوں نہیں ہوتا اس کی ہم یہ جو ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ اگر تو رینک آف میٹرکس اے اے کا رینک ایکل نہیں ہوگا اگمنٹیڈ میٹرکس اے بی کے رینک کے تو ہمارا جو سلیشن ہوگا وہ کوئی بھی اگزیسٹ نہیں کر رہے کرے گا اس کے ہم گرافیک ریپریزنٹیشن دیکھتے ہیں لیٹس پوز دو ہمارے پاس لائنز ہیں لیوان اور لیوان اور لیوان اور لیوان جو ہیں اگر تو یہ ہمارے پاس اس طریقے سے پیرلل جا رہی ہوں گی اب یہ ایل وان ہے اور یہ ایل ٹو ہے اب یہ دونوں پیرلل لائنز ہیں ان دونوں پیرلل لائنز کو اگر ہم دیکھیں گرافیکلی تو یہ کسی بھی پوائنٹ پر انٹرسیکٹ نہیں کر رہی کسی بھی پوائنٹ پر یہ انٹرسیکٹ نہیں کر رہی اور یہ نہ ہی ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہے یہ انڈیپینڈنٹلی دونوں ایک دوسرے سے الیدہ پیرلل ٹرافیکلی یہ ریپریزنٹ کی ہوئی ہیں تو ایسے تمام ایکویشنز جو ہوتی ہیں ان کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ انکنسسٹنٹ سسٹم کہلاتا ہے اور ان کا سلیوشن کوئی بھی اگزسٹ نہیں کرتا جی تو میری قوم کے نوجوانوں اس لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انکنسسٹنٹ اور کنسسٹنٹ سسٹم کون سا سسٹم ہوتا ہے اور کنسسٹنٹ سسٹم میں سلیوشنز کس طرح کے ہوتے ہیں اور انکنسسٹنٹ سسٹم میں سلیوشنز کس طرح کے ہوتے ہیں کوڈینکس کو سبسکرائب کریں اور ایسے اور لیکچرز سننے کے لیے یوٹیوب پر اور گوگل پر ماثمیٹکس وید کوڈینکس سرچ کریں اللہ نکے بار